السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنے یوٹیوب چینل کی ایسی او کیسے کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یوٹیوب چینل کا سرچ میں نہ آنا ویڈیو پر ویو نہ آنا یوٹیوب پر لوگوں کا نہ آنا یا لوگوں تک رسائی نہ ہونا اس کا مین پوائنٹ ہوتا ہے یوٹیوب کی ایسی او نہ ہونا آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اپنی ویب سائٹ کو اپنی یوٹیوب چینل کو سرچ میں لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مین پوائنٹ ہے ایس سیو سو آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنے یوٹیوب چینل کی ایس سیو کیسے کر سکتے ہیں ویڈیو کو ایند تک لازمی سے دیکھیں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ ہیلپول ہونے والی ہے جی تو دوستو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے بس یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو ایند تک دیکھیں میری آج طبیعت بہت زیادہ خراب ہے بخار ہے لیکن میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ میں یوٹیوب ایس سیو پر ویڈیو بناوں گا تو انشاءاللہ الازیز آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو اے ٹو زیڈ بتا دوں گا کہ آپ جو نیو یوٹیوب چینل بناتے ہو اس کو بنانے سے لے کے اینڈ تک کی سیٹنگ کے اندر جو ایس سیو کی ریکوئرمنٹس ہوتی ہیں مطلب آپ اپنے چینل کی ایس سیو کیسے کریں گے کیونکہ ایس سیو بڑی مین چیز ہوتی ہے چاہے وہ آپ کی ویب سائٹ کی ہو چاہے آپ کی یوٹیوب ویڈیو کی ہو یا آپ کی یوٹیوب چینل کی ہو آپ کے چینل کا سرچ میں نہ آنا آپ لوگوں کے چینل پر یوزر کا نہ آنا آپ لوگوں کی ویڈیو پر ویو کا نہ آنا اس میں مین پوائنٹ ہوتا ہے ایس سیو کا سو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اے ٹو زیڈ ڈسکس کریں گے کہ آپ اپنے نئے یا پرانے یا کوئی بھی چینل کی ایس سیو کیسے کر سکتے ہیں تو دوستو جب بھی آپ یوٹیوب پر آتے ہو یا یوٹیوب پر اپنا چینل بنانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے مین ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ کس نام پر کس کی ویڈ پر اپنا چینل بنانا چاہتے ہو یاد رہے کہ ہزاروں نام ایسے ہوتے ہیں جو آل ریڈی یوز ہو چکے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے ایک ڈیفرنٹ نام اپنے ذہن میں لے کے آنا اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس سے آپ سرچ میں جلدی آ سکتے ہیں اور اگر آپ اپنے کسی دوست کو کہہ رہے ہیں کہ جا کر زبیر چینیوٹی سرچ کر تو وہ آکے یہاں پر زبیر چینیوٹی اگر سرچ کرتا ہے سبسکرائب کرے گا یا کس چینل پر دیکھے گا کہ کون سا چینل زبیر چینیوٹی کا اوریجنل ہے تو اس لیے ہمیں ایک ایسا نام ڈھونڈنا ہوتا ہے جو کہ ڈیفرنٹ ہو یونیک ہو اور پہلے کبھی بھی کسی بھی بندے نے یوٹیوب پر سرچ نہ کیا ہو اس کے لیے میں ایک ویب سائٹ آپ کو ریکمنڈ کرتا ہوں وہ ویب سائٹ کیا ہے میں نے اس کا لنک نیچے دیا ہے آپ اس ویب سائٹ کو اپن کریں گے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے آپ نے اپنا مائنڈ تھوڑا سا لگا کر ایک اچھا سا یونیک یوزر نیم جنریٹ کر سکتے ہیں وہ کیسے اب مثال دیتا ہوں میرا ٹاپک ہے ٹیک کا اس کے بعد یہاں پر فوکس نیچ کیا ہے وہ بھی میری ٹیک ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کس کی ورڈ کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہو یا کون سا آپ کا کی ورڈ میں یہاں پر زبیر کہہ دیتا ہوں اس کے بعد وہ کہتا ہے آپ کس چیز کو لائک کرو گا یا امپورٹنٹ ورڈ کیا ہوگا میں یہاں پر امپورٹن ورڈ ٹیک کر دیتا ہوں ٹیک ہو گیا پھر وہ کہتا ہے نمبرز اور لیٹر یہ جو آپ کرنا چاہو کر سکتے ہو اب میں سپین کے بٹن پر کلک کروں گا تو یہ مجھے کچھ نام جنریٹ کر کے دے گا مطلب ڈیفرنٹ سے نام مجھے جنریٹ کر کے دے گا جن کو میں اپنی مرضی سے چاہوں تو رکھ سکتا ہوں اور اگر نہ رکھنا چاہوں تو نہ رکھو ٹیک ہو گیا تو یہاں پر اگر نیچے تھوڑا سا ہوں تو یہاں پر یہ مجھے ٹیکس ریلیٹر کافی سارے نام جو ہے وہ نکال کے دے گا اب مثال دیتا ہوں مجھے یہ والے نام ٹھیک نہیں لگے میں دوبارہ سے پھر کروں گا کلک سپین مور پر کلک کروں گا یہاں پر پھر دوبارہ یہ مجھے اور نام دے دے گا پھر میں کروں گا پھر اور نام دے دے گا تو اس طرح سے اگر میں جو ہے کوئی بھی مثال کے طور پر زبیر میں نے یہاں پر نام بھی یہی کر دیا امپورٹنٹ ورڈ اب میں یہاں پر آیا تو یہ دیکھیں اس نے مجھے کریکٹر زبیر فریش زبیر اس طرح سے کافی زیادہ ٹیک ہارٹ ٹیک کب ٹیپ زبیر کافی زیادہ نام اس نے مجھے پروائیڈ کر دیا اب یہاں پر یہ چیز تو ہو گئی گوڈ اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں نے یہاں پر مثال کے طور پر زبیر اریجنل یہ ایک نام ہے میں مثال دے رہا ہوں یہاں پر میں نے اس نام پر کلک کرنا ہے کلک کروں گا تو یہ مجھے بتائے گا کہ بھئی یہ نام کہاں کہاں پر آویلیبل ہے اور کہاں کہاں پر ٹیکن ہے اب دیکھیں کہ یوٹیوب پر تو آل ریڈی اس نام پر چینل بنا ہوا ہے تو اب کیا ہوا اب میں نے کوئی اور اور یہاں پر باقی ساری جگہ پر آویلیبل ہے ہم نے ایسا نام ڈونڈنا ہے جو کہ یوٹیوب پر بھی اویلبل ہو اور ہر جگہ پر ہو میں مثال پر یہاں پر دیکھتا ہوں زبیر انفو کر دیا اب میں چیک کرتا ہوں کہ بھئی یہ والا نام میرا یوٹیوب پر بھی ٹیکن ہے یا یوٹیوب پر یہ اویل ہے جو چیز دیکھیں جی یہ میرے یوٹیوب پر بھی اویل ہے ٹیملر پر بھی بلوگر پر بھی ریڈٹ پر بھی اور تمام تقریبا جگہ پر اب میں نے کیا کرنا ہے ایک یہ چیز ہوگی اگر آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ بھئی یہاں پر تو وہ نام ٹیکن ٹیکن ہی بتایا جا رہا تو میں آپ کو ایک اور ویب سائٹ کا لنک دوں گا ایسی او ٹول سٹیشن ہے تو یہاں پر اگر آپ آئیں تو یہاں پر آپ وائٹی یوزر نیم چیکر پر کلک کریں گے یہاں پر اپنا وہ یوزر نام ڈالا آپ نے اور اس کے بعد سب میٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ سب میٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو ری لوڈ ہونے کے بعد یہاں پر یہ آپ کو بتا دے گا کہ بھئی یہ آپ کا نام یہ دیکھیں یوزر نیم آویلیبل ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں کونگریجولیشن اگر یہ آویلیبل نہیں ہوگا تو یہاں پر آپ کو بتا دے گا کہ بھئی یہ آویلیبل نہیں ہے اب یہ تو چیز آگی کہ بھئی ہم نے اپنے چینل کا نام سیلیکٹ کر لیا ہم یہاں پر آئے کریئیٹ چینل پر کلک کیا چینل تو ہم نے بنا لیا جو ہمارا نام تھا مین ہم نے اس نام سے چینل بنا لیا اب ہماری نیکسٹ کونسی ایسی ایسی ایمپورٹنٹ سیٹنگ ہے جو کہ ہم نے کرنا بہت زیادہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے وہ کیا ہے اس کے لیے میں اپنے مین چینل پر آ جاتا ہوں مین چینل پر آنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر اپنا چینل اوپن کرنا ہے یور چینل کے بٹن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کسٹمائز چینل پر کلک کرنا ہے جیسے کی آپ کسٹمائز چینل پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے آ جانے جی about section میں اب about section میں آنے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے description add کرنی ہوتی ہے description میں یاد رہ گئے آپ جو بھی اپنا انٹرو کروارے ہو اس کے اندر آپ لوگوں نے اپنے چینل کا نام hashtag کے ساتھ ضرور use کرنا ہوتا ہے یہ SEO کا main point ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا چینل سرچ میں نہیں آتا تو انہوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنے about میں اپنے چینل کا نام دو بار use کرنا ہے ایک بار hashtag کے ساتھ اور ایک بار without hashtag اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی short سی introduction لکھنی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ چینل کیوں بنایا کیا کچھ provide کر رہے ہو وہ سارا کچھ آپ نے لازمی سے یہاں پر add کرنا ہے جیسے میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو done کر دینا ہے یہ ہوگی اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے دوبارہ سے آپ نے آ جانا ہے اپنے studio میں studio میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر setting والے section پر click کرنا ہے setting والے section پر click کرنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ لوگوں نے چینل پر click کرنا ہے اور یہاں پر اپنے چینل سے related اپنے topic سے related keyword دینے ہیں مطلب آپ نے جس topic کا چینل بنایا ہے اب میرا tax related ہے IT, Urdu, Academy, Zubair, Chanioti یہاں پر کیا ہو گیا کہ میرے چینل کا نام آ گیا آپ کے چینل کا بھی نام آنا چاہیے اس کے بعد میں earn money سے related ویڈیو بناتا ہوں وہ آ گیا online earn, games, tips and tricks daily youtube update اور اس کے بعد aid wall pool یہ keyword وہ ہیں جن کو میں target کر رہا ہوں جن topic پر میں اپنا چینل بنایا main key is کیا ہے کہ یہاں پر میں نے اپنے چینل کا keyword بھی add کیا ہے سو یہ آپ نے لازمی سے یہاں پر کرنا ہے اس کے بعد یہ چیز بھی ہو گئی SEO کے لیے اب جب آپ کوئی بھی ویڈیو upload کر رہے ہیں جب start ہوگا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگ جو بھی ویڈیو upload کر رہے ہیں اس کے ایک اچھا title دینے کے بعد description دینے کے بعد description میں تھوڑا سا نیچی آئیں گے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر hashtag کے ساتھ اپنے چینل کا نام دینا ہے یاد رہے اپنے چینل کا نام آپ نے مکمل دینا ہے بغیر space کے اس کے بعد پھر اپنا half نام دینا ہے یہ چیز آپ لوگوں نے لازمی use کرنا ہے اور جو بھی ویڈیو آپ upload کر رہی ہیں اس کے tag کے اندر بھی آپ لوگوں نے اپنے چینل کا نام use کرنا ہے یہ بھی SEO کے لیے main چیز ہے آپ کے چینل کو سرچ میں لانے کے لیے اب یہ بھی چیز ہوگی دوستو یہ تو ہوگی جو آپ نے اپنے چینل تک کی setting کرنی ہوتی ہے اب بہت main چیز ہے جو کہ بہت زیادہ لوگ نہیں کرتے وہ کیا ہے دوستو کہ جب بھی آپ جس بھی topic کا چینل بناتے ہو اسی topic سے related آپ اپنا facebook page بنائیے آپ اپنا instagram کا account بنائیے آپ twitter پر account بنائیے آپ linkedin پر بنائیے آپ پینٹریسٹ پر بنائیے یہ تمام social account بنانا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے بعد ایک عدد بلاغر لازمی سے create کیجئے اگر آپ اپنی website نہیں نہ create کر سکتے تو ایک عدد بلاغ لازمی سے create کیجئے اس بلاغ کا benefit کیا ہوگا اس بلاغ پر آپ اپنا theme وغیرہ سارا کچھ customize کرنے کے بعد آپ daily کی جو post کریں گے اس post میں آپ نے new post پر click کیا آپ نے ویڈیو upload کیجئے how to earn money وہ title یہاں پر دے دیا وہی search description میں labels میں دے دیا اور یہاں پر دینے کے بعد نیچے آپ نے اپنی وہ ویڈیو اور تھوڑا سے introduction ایڈ کر دیا یہ آپ کے لیے بہت زیادہ benefit ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ایک قسم کا آپ کا back link بن رہا ہے آپ کی اس ویڈیو کا دوسرے نمبر پر آپ نے پینٹریسٹ پر account بنایا وہاں پر ایڈ کر دیا تیسرے نمبر پر آپ نے instagram پر facebook پر اس کے علاوہ twitter پر linkedin پر ٹھیک ہو گیا یہ تمام social media آپ نے account بنائے جہاں پر بھی آپ ویڈیو پبلش کریں گے یاد رکھیں جب آپ اپنی ویڈیو کو بنا لیتے ہیں upload کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس وہ ویڈیو شیئر کرنے کا option ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا ایسا ہرگز نہیں ہے کہ youtube آپ کو یہ کہے کہ بھئی اب آپ ویڈیو کو اپنی شیئر نہیں کر سکتے ہیں ہاں youtube یہ کہتا ہے کہ اندہ دھند ایک ویڈیو کو شیئر نہ کیا کریں یہاں پر شیئر پر کلک کریں یہ دیکھیں facebook twitter blogger reddit timbler اور یہاں پر pinterest اور کافی زیادہ linkedin email تو ان چیزوں پر آپ اپنے ویڈیوز کو شیئر کر سکتے ہو 100% ٹھیک ہو گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے ان تمام social profile پر اپنی ویڈیو کو لازمی daily basis پر جو بھی ویڈیو آپ بنائیں گے ایک تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جس topic کا یا جس نام کا آپ کا چینل ہے سیم اسی نام کا آپ لوگوں نے اپنا تمام جگہ پر social media accounts بنائے چاہے وہ facebook پینتریسٹ انسٹاگرام یا blogger یہ تمام جگہ پر آپ نے daily basis پر جو بھی ویڈیو آپ یہاں پر اپلوڈ کر رہے ہیں وہی update آپ نے تمام social profile پر لازمی سے دینی ہے دوستو یہ تھی آپ کے youtube چینل سے related basic سی SEO انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سیکھیں گے اگر پسند آئیے تو لائک کر کے اپنے دوستو پر شیئر کیجئے اللہ حافظ